باہر رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے آیت رحم والا ہے تو پیارے بچو آج بھی جو ہم اگلی ایکسرسائز ہے وہ کر رہے ہیں آرڈرنگ نمبرز عدد ترتیب سے لکھنا تو آپ کو پتا ہے کہ جب ہم عدد ترتیب سے لکھتے ہیں تو اس میں دو آرڈرز ہوتے ہیں ایک تو ہم جیسے سیڑھیاں چٹھتے ہیں چھوٹی سیڑھی سے بڑی سیڑھی تک اوپر جانے میں چھوٹے عدد سے بڑے عدد کی طرف جانا جیسے ایک دو تین چار پانچ چھے جیسے یہ بندر سیڑھی چڑھ رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں آسینڈنگ آرڈر تو اب آپ کا کوسٹن جو ہے وہ ہے write the numbers in increasing order چھوٹے سے بڑے عدد کی طرف ترتیب سے لکھیں تین ایک پانچ تو اب آپ سوچیں کہ ہم نے چھوٹے سے بڑے کی طرف جانا ہے تو ہم پہلے تھوڑی سی دھورائی کر لیتے ہیں یہ ہے آسینڈنگ آہ انکریزنگ آرڈر چھوٹے عدد سے بڑے عدد کی طرف جانا جیسے ایک دو تین چار پانچ چھے تو آپ اپنی کافی پر ایک پوری گنتی لکھیں اور پھر دیکھیں کہ یہ جو آپ کا کوسٹن ہے اس میں دیکھیں پہلے ایک آتا ہے پھر ایک کے بعد تین آتا ہے اور پھر پانچ آتا ہے تو تین ایک پانچ کو ہم ایک تین پانچ لکھیں گے پھر اگلا کوسٹن یہ ہے write the number in increasing order 596 پھر ہم تھوڑی سے دھورائی کر لیتے ہیں کہ یہ کتا سیڑھیاں چڑھنا چاہتا ہے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس تک یہ سیڑھیاں چڑھے گا تو یہ number جو ہیں ان کی value جو ہے عدد جو ہیں ان کی value بڑھتی جا رہی ہے تو اب آپ copy pencil لکھیں اور دیکھیں کہ اس میں سے سب سے چھوٹا number کون سا ہے وہ لکھیں اس کے بعد اس سے بڑا پھر اس سے بڑا تو سب سے چھوٹا number جو ہے پانچ ہے پھر چھے ہے پھر نو ہے تو ہماری ترطیب سے ہی ہوگی اب اگلا question یہ ہے کہ چھوٹے سے بڑے عدد کی طرف ترطیب سے لکھیں چار سات دو تو آپ پھر یہ دیکھیں کہ یہ ہم number جو ہیں جب بڑھتے ہیں پہلی ان کی تو وہ اس طرح اوپر جاتے ہیں تو پہلے تو آپ جو ہے وہ یہ number لکھیں دس تک اپنی copy پہ اور پھر سوچیں کہ جو آپ کا question ہے اس میں سے سب سے چھوٹا number کون سا ہے پہلے وہ لکھیں پھر اس کے بعد اس سے بڑا پھر اس سے بڑا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے چھوٹا number دو ہے پھر اس کے بعد چار ہے اور پھر اس کے بعد ساتھ ہے تو یہ increasing order میں آ گیا اب ہم نے دیکھا تھا کہ descending order میں بڑی value سے چھوٹی کی طرف جاتے ہیں جیسے یہ ایک سیڑھی ہے تو بندر اوپر کی سیڑھی سے نیچے کی طرف اترا تو اس نے descending order کو فالو کیا یا اٹھی گنتی بھی اس کو کہتے ہیں تو اب یہ ہے کہ بڑے سے چھوٹے عدد کی طرف ترتیب سے لکھیں تو پھر ہم دورا لیتے ہیں کہ دس کے بعد اگر اٹھی گنتی گنیں دس سے شروع کریں تو نو آتا ہے پھر آٹھ پھر سات پھر چھے پانچ چار تین دو اور ایک تو اب آپ دیکھیں کہ آپ نے کونسا number اس میں یہ ہوگا کہ پہلے آپ بڑی value لکھیں گے اس کے بعد چھوٹی پھر اس کے بعد سب سے چھوٹی تو یہاں پہ سب سے بڑی value ہے فور چار پھر دو اور پھر ایک تو یہ ہم اگلا question دیکھتے ہیں اس میں آٹھ نو اور تین تو پھر ہم دہائی کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ بڑی value سے چھوٹی value کی طرف آتے ہیں یعنی دس سے پہلے اٹھی گنتی گنیں تو دس کے بعد نو نو کے بعد آٹھ آٹھ کے بعد سیون سات کے بعد چھے پانچ آر تین دو ایک اب آپ سوچیں کہ آپ کے پاس جو question ہے اس کی سب سے بڑی value پہنسی ہے پہلے بڑی value لکھیں الٹی گنتی میں جیسے نو سب سے بڑا ہے نو کے بعد پھر آٹھ آتا ہے اور آٹھ کے بعد تین یعنی آپ نے ترطیب الٹی کرنی ہے اب ایک اور question ہے چھے سات پانچ تو پھر ہم دورائی کر لیتے ہیں کہ یہ دیکھیں اگر الٹی گنتی گنے تو دس نو آٹھ سات چھے پانچ آر تین دو ایک تو یعنی بڑے نمبر سے ہم چھوٹے نمبر کی طرف سیڑھیاں اتر رہے ہیں تو اب ہم نے اس question کی سیڑھیاں اترنی ہے تو یہ سوال ہے کہ کونسا نمبر بڑا ہے اس کے بعد اس سے چھوٹا پھر اس سے چھوٹا تو سب سے بڑا نمبر جو ہے وہ ہے سات پھر پانچ اور پھر چھے تو ہم نے بار بار چیزیں دھرانے سے یاد ہو جاتی ہیں ہم جب بھی بولیں سچ بولیں think before you speak think t for truth true سچ ہو helpful فائدہ ماند inspiring حوصلہ حوصلہ necessary ضروری اور kind مہربانی تو یہ لامہ اقوال کا شیرہ لگ پہ آتی ہے دعا بن کے تمنہ میری زندگی شمع کی صورت ہو خدایہ میری ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت جس طرح فول سے ہوتی ہے چمن کی زینت تو پیارے بچوں فولوں جیسے بچوں اپنے آپ اپنے آپ کو value کرو اپنے خواب دیکھو اور ان میں بھنگ بھرنا شروع کر دو یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش ہی ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں موسیقی موسیقی